بلند آباسِ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالات نبیوں کے سلطان کا نام ہے بلند آباسِ نعرہِ رسالات نعرہِ حیداری حیداری درود بر محمد وعالمون قابل اس کے کہ میں اپنا خطاب شروع کروں جو جوان بھائی اگر یہاں بیٹھے ہیں مہربانی کریں وہ ادھر پنڈال میں تشریف لیں قدم قدم ایک ایک قدم چال کے اندر آجیں مہربانی ہو اجازت ہے نوکری شروع کی جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَئِنْ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ وَالِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَاهِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شَرَالِي سَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَادِ عَلِيًّا مَزْحَرَ الْلَجَائِمْ تَجِدْهُوْا نَلَّقَ فِي النَّوَاحِبْ کُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِيمِ بِعَلِيٍّ 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 سَلْوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیانِ مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے عدداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم با قدم عجرِ عظیم اتا فرمائے میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہزادہِ علی اکبر کی نالین قصد کا ماتمی بیٹے اتا فرمائے جو بیمار ہیں مالک بیمارِ کربلا کی بیماری قصد کا شفائِ کلی اتا فرمائے میرا مالک ہوئی نہیں سکدہ بندہ ہوئے شیعہ گھردہ تیامین نہ آکھے میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطانِ عادل امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں میرا مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد وعالمہ اجازت ہے کہ اس طرح نوکری دون جیسے خم کے میدان میں جناب بلال نے حی اللہ خیر العمل کا اعلان سنایا اجازت لے کہ سریکی دے چار مصرہ تو آغاز کرنا کہ تُساں جیویں اے چار مصرے قبول کر گے دے انشاء اللہ گو میں حاضری دے سان بڑی مہربانی میں نسخہ دے رہاں ممبر حسین تے آیاں میرا کام میں کوئی ایسی گل کر جاواں جڑیاں آنا لیاں نسلاں دے کم میں آوے میں کہے در زہراتے سر رکھتا سئی وقت دیکھتا سئی تے کو کیا مل دے در زہراتے در زہراتے سر رکھتا سئی وقت دیکھتا سئی تے کو کیا مل دے اگلے مصرے دسنا چانا اس کے آدھے وچے کیا باندے در زہراتے سر رکھتا سئی وقت دیکھتا سئی تے کو کیا مل دے اتھے علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے ایتھر علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبک وفا مل دے در زہراتے سر رکھت سی وٹڈیکت سی تے کو کیا مل دے ایتھر علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبک وفا مل دے کچھ بند گھرو تورپو اندھے اللہ دی تلاش کرن اصلا اللہ نو گولنے اللہ نو ملنے اللہ دی ملاقات کرنیے او بھائی اللہ ہی میں نہیں ملنا سید کچھے کھو ممبر حسین تے لاؤڈ سپیکر تے نسخہ دیں نپے عمل کر میرے واتے دعا بڑیے در زہراتے سر رکھتا سئی وات دیکھتا سئی تے کو کیا مل دے اتھے علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے باؤں رنگ کل اندر لگ دے ہیں باؤں رنگ کل اندر لگ دے ہیں پر شرط خلوز دی واجب ہے جتے پاک محمد رکدہ ہے اتھے آپ تان خدا مل حیداری جتے پاک محمد رکدہ ہے جتے پاک محمد رکدہ ہے اچھا سلام بھئی ابھی آج کل اس ملک میں ایشو چال رہا ہے ہیلمٹ ڈالو میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج تک کسی نے ممبر پہ نہیں کی آج اس ملک میں ایک ٹرینڈ ہے ایک بات چلی ہوئی ہے ہیلمٹ ڈالو ہیلمٹ آپ کی زندگی کے لیے فیدہ مند ہے آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بہتری ہے ہیلمٹ ڈالو وگر نہ چلان ہوگا اچھا دنیاوی زندگی کرتا ہیلمٹ ہے تجھے حقیقی زندگی ہے نہ 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 ہی میں نہیں سارا دی توجہ کو نہیں دنیاوی زندگی کے لیے تو ہیلمٹ ہے جو حقیقی زندگی ہے اس کا ہیلمٹ ہی نے بتایا تھا غدیر میں آؤ میں یاد کراؤں اس ہیلمٹ کی بات کر رہے ہو تمہیں اس ہیلمٹ کی بات بتاؤں اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا اگنور گر رسول کا اگنور گر رسول کا اگنور کہتے ہیں بھلا دینا ایک دو اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود سے سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود کو شہاب چوتے مصرچ کافی ہے استعمال کرنا ہے اگر سنووے میں داد منگ دا نہیں اگر پہلی دفعہ کافی ہے سنو تو وقت میرا میں کو حق دے ہو اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا ہیلمٹ دیگا لینا اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا ہیلمٹ علی کی ہیلمٹ علی کی محبت کا جالے نہیں لوگ یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا ہیلمٹ علی کی محبت کا نہیں ڈالے گا جو لوگ یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا اُبھارے دوبتہ سورج جلائے مردے ٹھوکر سے اچھا بتاؤ میرے ہمسفر بڑھوں میں اپنے میار تڑے میرا مشہن آئی میں اس تے آگیاں اس تغار کو رلاغ دے ہن میں اپنے موضوع تے آگیاں اُبھارے دوبتہ سورج جلائے مردے ٹھوکر سے جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں میں بھائی غلام علی جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں ہاتھ بدھی کڑا میرے سوال دا جواب دے میں اپنا مذہب اپنا عقیدہ چھوڑ دے وہاں اُبھارے دوبتا سورج جلائے مرد ٹھوکر سے جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں اوئے علی میرا خدا ہرگز نہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں پر بتا مجھ کو خدا بندہ خدای میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا بندہ خدای میں بشر بھی ہوتے ہیں کم از کم بیاسی جنگے لڑی ہیں علی باچھاہ نے نظر نہ آنے والی مخلوق سے درود پڑھ دیں آل محمد کی ذات میں عزت ماب آلی مطبعت شہر قصائد چاچو محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین آو جی بسم اللہ بیاسی جنگ علی بادشاہ نے لڑی ہیں نظر نہ آنے والی مخلوق سے اور جو نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑ لے شریعت میں اسے علی کہتے ہیں اچھا سکاسک سین کاف الف سین کاف سکاسک مدینے سے آٹھ کلومیٹر دور ایک مقام کا نام ہے پتہ چلا ولیوں کے سلطان کو نبیوں کے سلطان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہاں کفار کا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لئے نبی نے جانے کا حکم دیا نبی وہاں پہنچ گئے تاکہ ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کے چلے گئے پینتیس دن رسول نے قیام کیا کوئی لشکر نہ آیا کفار کا اب نہ کوئی مالِ غنیمت ہے نہ کوئی حاصل حصول ہے میرے تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جانگ ہوتی تو مالِ غنیمت ہوتا جانگ ہوتی تو حاصل حصول ہوتا نہ اب کھانا بڑا ہی بور سفر ہے دوستوں کا نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے کچھ نہیں رسول سفر کر رہے تھے یا اسی عالم میں اسی کفیت میں اسی حال میں ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا ایک صحابی میرے نال ہوں ہم سفر ہوں نہیں ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا کیا وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا مسکرا کر محمد نے اسے کہا ذرا ادراک کرنا میری بات کا میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا ہی داری میں ہوں ایسا ولی میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا چاچو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ وہاں پانی ہے پانی پینے کے قابل ہے پانی موجود ہے لیکن پانی لینا مشکل ہے وہاں جنات کی پوری فوج ہے جنات کی پوری قوم ہے جنات کی فوج تائنات ہے پانی لینا مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے جب اس نے تین مرتبہ کانا مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے جمال کے چہرے پہ جلال آیا نبی نے کہا خبردار میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے پھر آج تو مرتضی ساتھ ہے علی کی طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کشاس آتے ہیں پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کشاس آتے ہیں پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہیں اچھا ارسلان بھائی نبی نے ایک شخص کہا جا دول اٹھا پانی لے اس نے کہا یا رسل اللہ میں فرمایا ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں جا دول اٹھا پانی لے چاہ جو غلام علی یہ پھر سوچ کہتے یا رسل اللہ مجھے ہی کار ہے فرمایا ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں جا دول اٹھا پانی لے بار بار میں میں کیا کرتا ہے کہتے ہیں یا رسل اللہ نراض ناؤں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ جانتے ہیں امن پسند شہری ہوں لڑائی وڑائی اچھی نہیں لگتی آپ جانتے ہیں میں کبھی میدان جا کے بھی نہیں لڑا میرا سارا ماضی آپ کے سامنے ہے میں کبھی بندے کے پتر سے بھی نہیں لڑا اور میں نے سنے وہاں جنات کا قبض ہے رسول نے کہا بس میرا حکم ہے جا دول اٹھا پانی لیا اور میں ممبر پہ کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا بھئی رسول نے اس سفر میں آٹھ دول آٹھ رسیاں کیوں لی جس شخص کو رسول ڈول دیتے جاتا واپس آتا یا رسول اللہ ڈول کٹ گیا کوئے میں گر گیا رسی کٹ گئی کوئے میں گر گئی ڈول کٹ گیا کوئے میں گر گیا رسی کٹ گئی کوئے میں گر گئی کاٹنے والا نظر نہیں آیا کاٹنے والا نظر نہیں آیا کاٹنے والا نظر نہیں آیا اصحاب کی یہ کنڈیشن ہوئی اصحاب کی یہ کفیت ہوئی یہ حال ہوا اللہ کے جمال نے اللہ کی زمین پہ چلنا شروع کیا اللہ کے جمال نے جیڑے لفظوں دے خریدار بیٹھے اللہ کے جمال نے اللہ کی زمین پہ چلنا شروع کیا نبیوں کا سلطان چلتا ولیوں کے سلطان کے پاس آیا آخری درجے کی رسالت پہلے درجے کی امامت سے بغل گیر ہوئی نبی نے علی کا موچومہ علی نے نبی کا موچومہ نبی نے علی کا موچومہ کہ فرمایا جن کا وثواث ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہے زیر ازاد یا علی جن کا وثواث ہے جن کا اپنی طرف ہونے قرآن اچھ اللہ دی یو ازوے صوفی صدور ناغ جن کا وثواث ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہے زیر ازاد یا علی ان کو پانی پلا بانٹ ان میں بکا ان پہ احسان کرتا عبد یا علی خندکو بدر و خیبر کفاتے ہے تو خندکو بدر و خیبر کفاتے ہے تو ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی آگئی مشکلیں اب یہ کہتے ٹلیں جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی آگئی تو سنجھو پہ آگئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی علی نے دونوں ہاتھ رسول کے قدموں پہ رکھے کہا کہا میں نے کرنا کیا ہے رسول نے علی کا مو چمہ فرمایا جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر حق کا ولی کون ہے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے بتا دے وسیع کون ہے چلے علی تلوار لے کے وہاں سے کونے میں شاہ جنات نے اپنے ایک جاسوس جن کو بھیجا جا کے دیکھا معاملات کیا ہیں حالات کیا ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بھائی جان جاسوس جن گیا لمحوں بعد ہامتہ کامتہ واپس آیا جاسوس جن سردار کے سامنے ہاں جوڑے ہاں جوڑے کہتا ہے اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جرہ نمودار ہے اب جو آنے لگا ہون جڑے بندے دے گھر دا چلالی باچھا دینا لیندے صد کے جلدے ہو میرے نال بولے اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جرہ نمودار ہے اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے اس کے قدموں سے ہے داری اس کے قدموں سے لفتی ہوئی ہے قضا اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے جاسوس جن کہتے ہیں ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے مطمئن پرسکوں بے دھڑک با جنوں اس کا چلنا بتاتا ہے کر رہا مطمئن پرسکوں ہے داری مطمئن پرسکوں مطمئن پرسکوں بے دھڑک با جنوں اس کا چلنا بتاتا ہے کر رہا ہے اس کا چچو عامر دیکھا نہیں علی کو صرف حلیہ سنا شاہ جنات نے کامپنا شروع کیا شاہ جنات نے در کے جنوں کا سردار کہنے لگا پڑال اٹھ کے بول در آوے حق دانی ہوں دا در کے جنوں کا سردار کہنے لگا اے کائی سچ وجو نور جلی تو نہیں موت کا رس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں موت کا رس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں صدا سکھی رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ آئے ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکر جڑے گھروں اس نیتے آئے ہو شام دی ملکہ تو مکان دے آئیے گال میں یہ کچھ کیتی ہے ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکر سارے آئے بیٹھے ہو دعا منگی کرو شالہ کسے دھینوں پیودہ قاتل نہ مارے میں دے سر تے قرآن بڑا مار ہے شمر سکینہ کو رو کے آدھ یہی چاچا غازی میں دے کنہ چو خون نہیں رکھ دا چاچا میں دے رکھ سارا دا رنگ تبدیل ہو گیا ہے میں دے سارے ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکر راتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکر راتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے مکہ و کرو بلا کوفہ و شام و زندہ زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ آگی تیرہ سفر کی رات روتی روتی سیدادی بھائی کے پاس ہے کہا سجاد عابد مجھے بابا کی یاد آئی ہے سجاد مجھے بابا یاد آ رہا ہے اتنی درد تھی بی بی کے آواز میں شام کی نگری ہل گئی ہے یہ تخت والا سپائیوں سے کہتے ہیں کیا معاملہ ہوا یہ کہتے ہیں ظالم تیرے زندان میں حسین کی چار سال کی بیٹی قائد ہے وہ بابا کو روتی ہے اس کے رونے سے شام میں زلزلہ آتا ہے یہ کہتے ہیں سجاد کو بلاو مولا اس کے دربار میں اس نے کہا سجاد تیری بہن روتی کیوں ہے سید نے کہا میری بہن بابا سے ملنا چاہتی ہے یہ کہتے ہیں اگر میں بابا کا سر دوں پھر تیری بہن روئے گی تو نہیں مولا کہتے ہیں میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں نہ ہوگی نہ روئے گی نہ ہوگی نہ روگی سر ملا یہ اس طرح مولا ہے زندان میں کہا سکینہ سکینہ دیکھ بابا کا سر لے آیا معصومہ دیکھ میں بابا کا سر لے آیا دوڑتی آئی کا بیہ ایک مند منت لگانا مجھ پہ ایسے کھڑے ہونا سجاد کھڑے ہوئے بی بی نے زمین پہ لیٹنا شروع کیا بی بی زمین پہ لیٹی کہا سجاد بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ دے اسید نے کہا سکینہ کیا کرتی ہے روگی کہتی ہے سجاد جب ہم آباد تھے نا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے آج میں بابا کا قرض اتارنا چاہتی ہوں آج میرا سینہ حاضر ہے آج میں بابا کا ادھار یا ہزارہ یا ہزارہ سارا یا حسین کا معصومہ کے سینے پہ حسین بادشاہ کی مگ گئی میں لی آج دن ہو کری حسین بادشاہ کی آنکھیں بند تھی رو کے کہا بابا بابا آنکھیں کھول دے تو تیری بیٹی چار سال میں ضعیف ہو گئی حسین کی آنکھیں نہیں کھولی پھر رو کے کہا بابا دیکھ تو تیری میرے کانوں سے خون نہیں رکھتا بابا نہ میں دائیں کروڑ بدل سکتی ہوں نہ بائیں کروڑ بدل سکتی ہوں حسین کی آنکھیں نہیں سولی بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا بابا بابا جو لوگ اپنے بابا جو لوگ ہم میرے غلام کہلاتے تھے بابا جو لوگ ہمارے غلام کہلاتے تھے آپ کے جانے کے بعد وہ بے غیرت مجھے کنیزی میں مانگتے تھے آنکھیں کھولی حسین بادشاہ کی رو کے کہا سکینہ یہ تیری حالت کس طرح ہوئی ہائے نہ کر رو نہ سکیں ہائے ضرور کریں سکینہ یہ تیری حالت کس طرح ہوئی بی بی نے جملہ کہا شام کی زمین میں زلزل آیا رو کے کہا بابا میں دوڑ سے اونٹھوں سے کہیں بار گری ہوں میں دوڑ سے اونٹھوں سے میں دوڑ نہیں آتا ماتا میں دوڑ سے اونٹھوں سے کہیں بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کے بابا کبھی تازیانہ لے آتا کبھی نیزہ لے آتا اللہ علانہ تلہ بابا کبھی نیزہ